قائد آج ہم لوگ دھپار سے کھیلنے والے ہیں کیٹ گوز فیشنگ لیں قائد آج ہم لوگوں نائٹ فچ سائر پکڑنا ہے اور ساتھ میں ہم لوگوں کو ویٹا منٹ قائز یہاں پر مجھے ایک ایسی مچھلی دیکھی جو میں نے پہلے کبھی بھی نہیں پکڑی تو قائد آج ہم لوگوں نے ساری ساری وہ فچز کو پکڑنا جن کو ہم لوگ نے پہلے کبھی بھی نہیں پکڑا لیکن ہم آپ پر وہ جو ہم لوگ یہاں پر سویشر کو پکڑنے والے اس کو پکڑتے ہار ویسے ہاں ہم لوگ یہاں پر سویشر کو بھی پکڑ سکتے ہیں قائد سویشر مچھلی بعد میں ملے نہ ملے اس لئے میگا سوچڑوں کہ ہم لوگ سب سے پہلے سویشر کو پکڑتے ہیں ہمارا کویسٹ یہاں پر کمپلیٹ ہو جائے گا اوکی لیٹس کو ہم لوگوں کو یہاں پر سیدھا جانا ہے نیچے کی طرف لیکن بلکل دھیان سے جانا پڑے گا اور آئی گیس گائز سویشر مچھلی اب کیف کے اندر جا چکی ہے مجھے یہاں پر بلکل بھی دیکھ نہیں رہی آرہے لیکنے آرامان بھر وہ کہا پچھلی کی سنچین وہ یہاں پر ہی ہوتی ہے لیکن اب یہاں پر ہے نہیں تانی آرامان بھر یہ کہاں پر بھاگ بھی یار ارے یار بھا یہ لوگ غائب ہو گئی ہیں مطلب یہاں پر ہی تو تھی میں نے ریڈار کے اندر خود دیکھا تھا اور یہ ویسے بھی یہاں پر ہی ہوتی ہیں مجھے لگ رہا کہ ابھی تو وہ ہم لوگ کو نہیں ملنے والی کیونکہ اس میں کیا ہوتا ہے جیسے گیم کو تم نے چالو کیا فوراں سے جاگے اس کو پکڑو تب تم لوگ اس کو پکڑ سکتے ہو ورنہ پھر وہ آگے پیچھے بھاگ جاتی ہے چلا کوئی بات نہیں آج ہم لوگوں نے وہ فشز کو پکڑنا ہے جن کو ہم لوگوں نے پہلے کبھی بھی نہیں پکڑا تاکہ ہم لوگ اس گیم کے سارے کے سارے فشز کو پکڑ لیں ویسے مجھے لگ رہا ہے کہ یہ میڈیم سائز کی مچھلی نہیں ہے تو پہلے تو مجھے یہاں پر ایک میڈیم سائز کی فش کو پکڑنا پڑے گا لیکن ایک منٹ ایک ایسی مچھلی تھی جو اتنا زیادہ تیز اڑ کے چلی گی ریڈار کے اندر تم لوگ ریڈار کے اندر دیکھ رہے ہو نا میں تو ریڈار کے اندر دیکھ رہا ہوں چلو گائز ایک تو ہم لوگ یہاں پر اس کو پکڑ لیتے ہیں آج ہا بھائی یہ تو ہم لوگوں کو مل گئی اب ہم لوگ چلیں گے بیک سائیڈ پر ایک ایسی فش کو پکڑنے کے لیے جو مجھے صرف صرف کیف کے اندر ملنے والی ہے بیسے یہاں پر سٹنگ رے بھی ہے اس کو بھی پکڑنا ہی تھا لیکن چلو چھوڑو ابھی کے لیے سٹنگ رے کو چھوڑو ہم لوگ نا گائز ڈیپ اندر کی طرف جا کر ایک ایسی فش کو پکڑنے والے لیکن ایک منٹ یہاں پر تو کیپ بھی ہے یہ کونسی مچھلی جو اتنا تیز بھاگ رہی ہے آرے ہاں یا رامان بھائی یہاں پر ایک ایسی مچھلی جو پہت زیادہ تیز بھاگ رہی ہے ایک وہ رکو میں یہاں پر اپنے ہک کو پھینک کر دیکھتا ہوں تانی رامان بھائی کونسی مچھلی لیکن اس کو چھوڑو اس کو پکڑنے کے چکروں میں بھی آپ وہ ٹائم ویسٹ کرو جو پتہ ہونا چاہیے بھائی اندر کی طرف کونسی فشیز گھوم رہی ہے چلو ٹھیک ہے اب اگر سنچین کیا رہا ہے تو پھر ہم لوگ کیا کرتے ہیں اپنے ہک کو اوپر کی طرف کھینچتے ہیں اور یہ موگا بھی نیچے کی طرف گھوم رہی ہے لیکن وہ کیو کی انٹرنس کہاں پر ہے مجھے دیکھنا پڑے گا کہ کیو کی انٹرنس کہاں پر ہے ہاں یہاں پر کہیں پر کیو کی انٹرنس ہوگی تو وہ ٹھیک ہے ہم لوگ اپنے لائٹ بلپ کو دوبارہ سے ریفریش کرتے ہیں آرے یہ کہاں سے آگی جب کھوٹی ہونا تو آپ کیا ہی کر سکتے ہیں اور یہ چھوٹی مچھلیاں میرا بیٹھ کھا رہی ہیں ان کو تو میں یہاں سے گائب کرتا ہوں آج ہو بھائی تم لوگ یہاں پر آرے ہائے راما پہ ان ساری ساری مچھلیاں کو پکڑو پکڑی گئی نا یہ والی مچھلیاں پکڑی جا چکی ہیں جو مجھے اتنا تنگ کر رہی تھی لیکن اب آپ کو پیچھے بیچنے جانا پڑے گا نہیں چھوٹ میں نے ان کو یہاں پکڑ کے رکھا ہے اب نا یہ لوگ میرے بیٹھ کو کھائیں گی نہیں کیونکہ پہلے یہ میری بیٹھ کو بہت طرح سپیڈ سے کھا رہی تھی ارے بھائی ہم لوگوں نے بیٹھ کارڈ نہیں لگایا ہوا کیا یہ لوگ ہمارے بیٹھ کو کیسے کھا سکتی ہیں رکو گائیز مجھے نا یہاں پر بیٹھ کارڈ کو لگانے ہی پڑے گا چلو کوئی بات نہیں ہم لوگ اس کو تو کم سے کم اوپر کی طرف کھینچتے ہیں اور اس کے بعد ہم لوگ دوبارہ نیچے کی طرف جائیں گے آرہا چلو چلو اب میڈیم سائز کی مچھلی کو پکڑنا ہے یہ میڈیم سائز ہے نا آئی ہوپ کہ یہ سمال نہیں ہے اب بڑا ہک لگا لیتے ہیں کیونکہ کوئی پتہ نہیں کہ ہم لوگوں کو بڑے ہک کی ضرورت پڑے اوکے دھیان سے دھیان سے دھیان سے ارے بھائی یہاں پر کیپ بھی ہے اور میں ابھی کیپ کو نہیں لینا چاہتا ہوں پتہ نہیں کونسی کیپ ہے شارک چھوڑ دے نہیں نہیں مجھے اپنے ہک کو اوپر کھینچنا پڑے گا رکھو میں دوبارہ ٹرائی کرتا ہوں ارے یہ شارک امام پر آپ کے بیٹ کو پکا کھائی گا ایسی باتیں مت کر یار چوپ میں یہاں سے بچا بچا کے نیچے کی طرف جا رہا ہوں اوکے لیٹس گو یہ میں گیا کیف کے اندر چلو گائز کیف کے اندر تو میں آ چکا ہوں اب مجھے یہاں سے بچا کے جانا پڑے گا آگے کی طرف چلو گائز یہ بھی میں نے بچا لیا میں نے ریڈار کے اندر دیکھ دے کے جا رہا ہوں دیان سے دیان سے دیان سے اور نیچے کی طرف ہم لوگوں کو وہ فش ملے گی جس کو ہم لوگ پکڑنے کے لیے آئے ہیں آرے لیکن یار امان بھا یہ والی کونسی مشکل آگی ہاں اس کی ایسی کے لیے چھوڑ ارہ موپ ہے آپ کو اس کو پکڑنا ہے آرہ ہاں پکڑ لیا لیٹس گو گائز ہم لوگوں نے پکڑ لیا اوکے اب ہم لوگ اس کو اوپر کی طرف کھینچے گئے ویسے مجھے امید نہیں تھی کہ میں اس کو پکڑ پاؤں گا لیکن ہم لوگوں نے پکڑ لیا آپ کوئی رسی کو کاٹ نہ دے بس گائز مجھے نہ یہی ڈر ہے ویسے مجھے لگ رہا ہے کہ اس فش کے بچے بھی ہیں وہ بھی اس کے ساتھ ہی آگی طرف آ رہے ہیں گائز میں اپنی بوٹ کو آگی طرف لے کر جا رہا ہوں یہ بہت زیادہ فشیز گھوم رہی ہیں تو اس لئے میں آگے کی طرف لے کر جا کے دھیان سے اس کو بس اوپر کی طرف کھینچ لگا کیونکہ یہاں پر کچھ ایسی فشیز ہیں جو ہمارے بیٹ کو کھانے ہی کوشش کر رہی ہیں آرے حیرامال بھے آپ نے اوپر کی طرف دیکھو کتنی مشلیاں پکڑ لی ارے یہ اتنی طرح فشیز یہاں پر کیسے آگی اور گائز یہ ہمارے پر نائٹ فش سائر آ چکے تین لاک اسی ہزار کی اس کو رکھتا ہوں پیچھے کی طرف لیکن ایک منٹ اس کے بچے بھی میرے ساتھ ہی آگے کیا آرے حیرامال بھے وہ تو سارے کے سارے ہمارے ساتھ آگے اوکے لیٹس گو گائز ہم لوگوں نے یہاں پر کتنی مشلیاں پکڑ لی سب بیچ ٹاؤں بھائی یہ تو کتنا زیادہ پیسہ مل گیا چلو کین لوگ کے اندر جاتے ہیں اور ہم لوگوں نے یہاں پر نائٹ فش سائر کو پکڑ لیا جو کہ کافی زیادہ ایکسپینسیو تھی اب ہم لوگوں کو کونگا پکڑنا ہے اب یہ کونگا جو مشلی ہے نا وہ بہت زیادہ سپیڈ میں لیفٹ اور رائٹ بھاگتی ہے میں اپنے ہک کو نیچے کی طرف پھیکتا تھا اوہ نیچے کی طرف گائز دو دو کیپس ہیں اور مجھے لگ رہا ہے کہ ان دونوں میں سے کوئی تو کیپ کام کی ہوگی اور یہ پائیلیٹ کی کیپ بھی ہے تو سب سے پہلے اس کو اوپر کی طرف کھینجتا ہوں اس کے بعد دوسرے کیپ کو بھی ہم لوگ کھینج لیں گے یہ والا کیپ کیا کرے گا بیٹری لائف انکریز کرے گا بلپ کی ابھی کے لیے وہ مجھے نہیں چاہیے اوکے تو ہم لوگ یہاں پر دوسرے کیپ کو بھی کھینجتے ہیں اب پتہ نہیں دوسرا کیپ کیا کرے گا آرے کے آئے جو تھا بھی تو پتہ چلے گا چلو گائز اس کو بھی ہم لوگوں نے اوپر کی طرف کھینج لے بیسے یہ تو مجھے کیپٹر بھی لگ رہی ہے اوکے گائز وہ جو جائنٹ ہک ہے نا وہ دو کاسٹ کے لیے کام کیا جائے گا لیکن بھائی وہ تو ہم لوگ بار بار پرچیس کر لیں گے چلو گائے ابھی ہم لوگ اپنے ہک کو یہاں پر رکھ کے آگی کی طرف چلیں گے پنک کلر کی فیش ہے کونگ آج جس کو ہم لوگوں نے پکڑنا ہے لیکن راما میں وہ نا پورے میپ پر لیفٹ رائٹ گھومتی یار آئی نو کہ وہ پورے کے پورے میپ پر لیفٹ اور رائٹ گھومتی ہے لیکن مجھے مل تو جائے پہلے آرہ ہائے راما میں ایک دفعہ مل جائے پھر ہم لوگ اس کو پکڑ لیں گے ہاں ایک دفعہ بس مل جائے تو ہم لوگ اس کو پکڑ ہی لیں گے لیکن یار یہاں پر مجھے ریڈ آر کے اندر دکھ تو نہیں رہی ویسے وہ آلی فیش ویسے راما وہ جھن میں چلتی گا اکیلے چلتی یار وہ جھن میں چلتی ہے چوب آرہ لیکن آرامان بھائی یہ نیچے کی طرف وہ آلی مچھلی کا آبر گئی کونسی والی ایک مرے گا یہ نیچے کی طرف کچھ فیشیز ہے تو سہی رکھو میں یہاں پر دوبارہ پھینکتا ہوں یہ تو نہیں ہے پتہ نہیں ہمیں پنک کلر کی ہے نا یہ ہی تو ہے اوہ ایک مرے گو یہ یہاں پر گھوم رہی ہے اوکے لیٹس گو لیٹس گو لیٹس گو ویسے آپ کو کیسے پتا چلا ہے یہ لوگ یہاں پر گھوم رہے ہیں جب ڈھونڈنا پڑتا ہے نا فیشیز کو اور کچھ فیشیز رات کو آتی ہیں کچھ فیشیز صرف دن کو آتی ہیں میں یہاں پر لائٹ بل اوپر کی طرف جا کے پرچیس کر لیتا ہوں اور گائز کیونکہ یہ لارچ فیش ہے تو اس کے لئے پہلے مجھے یہاں پر میڈیم سائز کی مچھلی کو پکڑنا پڑے گا ہاں پکڑ لیا اب ہم لوگ گائز ان کو پکڑیں گے پنک کلرگی فیشی دیکھو کتنا زیادہ مستی ہے ان کے اندر پس لیفٹ رائٹ بھاگتی رہتی ہیں میرے خیال سے یہ والی ہیں یا کونسی ہیں آرہی یہی ہے جو نیچے کی طرف گھوم رہی ہے اوکے رکو میں دوبارہ پھینکتا ہوں کام پر چلی گئی اور وہ آگے جا چکی ہے ہاں بھائی وہ تو آگے جا چکی ہے یہ والی کونسی فیش آ رہی ہے نہیں یہ تو نہیں ہے اور وہ لوگنا بہت ہی آگے چلی گئی ہے یار بھائی ایسا نہ ہو کہ کوئی اور فیش آرہی ہمارے بیٹ کو کھانے کے لئے پتہ نہیں کتنی فیشیز آ رہی ہیں آرہی پکڑو پکڑو ان کو یہی والی مچھلی ہے یہ پھر اوپر بھاگ گئی ہاں یہ صاحب یہ کتنا تنگ کر رہی ہے آرہی واپر نیچے چلی گئی ان کو پکڑنا بہت ڈیفیکلٹ ہو گا چو میں تو پکڑنے کی کوشش کر رہا ہوں یہ تو بہت زیادہ نیچے چلی گئی آرہی ہائی راما پہ پکڑو ان کو ہائی راما پہ کیا کر رہے پکڑ لیا پکڑ لیا پکڑ لیا لیٹس گو میں کیا کر رہا ہوں سنچین یہ اتنا زیادہ لیفٹ رائٹ بھاگ رہی ہے لیکن چلو کوئی بات نہیں ہم لوگوں نے پکڑ لیا تم لوگ ریڈار کے اندر دیکھو ہم لوگوں نے کہاں سے کاسٹ کیا تو کہاں سے آگے اس کو پکڑا کونگا اس فیش کا نام ہے چلو گائز کونگا کو بھی ہم لوگوں نے پکڑ لیا دوبارہ سے کیڑے لوگ کے اندر جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اور کونسی فیشز ہے یہاں پر رے اوکی چلو گائز ابھی ہم لوگ اس رے کو پکڑتے ہیں یہ سٹنگ رہے نظر کہاں پر آئے گی ویسے میں ذرا پڑتا ہوں کہ یہ ہوتی کہاں پر ہے میں نے دیکھا تو ہے اس کو تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت زیادہ ڈیپ ہوتی ہے اور یہاں پر تو یہ مجھے دیکھ نہیں رہی آرہے لیکن آرہا ہم لوگاں پر کورل لیف سے پہلے ہی ہوگی ہاں اگر پہلے ہوگی تو پھر یہاں پر تو ہو نہیں سکتی یہ کونسی فیشز چھوٹی سے اتنے سپیڈ میں بھاگ رہی ہے اور ہم اس کو پکڑو پتہ نہیں کونسی فیشز میں اس کو آج دیکھ کے رہوں گا اچھا یہ والی فیشز اترا ٹیز بھاگتی ہے چلو کوئی بات نہیں گائد ابھی ہم لوگوں یہاں پر سٹنگ رے کو پکڑنا ہے اور سٹنگ رے کو پکڑنے کے لیے چھوٹی مچھلی کو تو پکڑنا ہی پڑے گا اس کے بعد یہاں پر سٹنگ رے ملے گی آرہے یار یہ تنی بڑی بڑی فیشز یہاں پر گھوم رہی ہے مجھے بہت ڈسٹرپ کر رہی ہے چلو دیکھتے ہیں کہ سٹنگ رے ہے کہاں پر یہاں پر تو سٹنگ رے نہیں ہے ویسے سٹنگ رے کا کوئی لفڑا تو نہیں ہے مطلب یہ کبھی کبھار ہوتی ہے کبھی کبھار نہیں ہوتی اس کا کوئی سپیسیفک ٹائم تو نہیں ہے کہ جب یہ آتی ہے آرہے پتہ نہیں یہاں پر تو بلکل بھی نہیں ہے وہ موگا دیکھو میری بورڈ کو نیچے کی طرف فالو کر رہی ہے سٹنگ رے یہاں پر تو نہیں دیکھ رہی ہے کیا پتہ ان کورل لیوز پر دیکھ جائے میں تھوڑا تھا نیچے کی طرف جاتا ہوں کیوں کہ مجھے نیچے کی طرف جانا ہی پڑے گا اس کو پکڑ کے چلا جاتا ہوں اور وہاں پر ایک اور کیپ ہے اس کو پکڑ لو چلو راستے میں ہم لوگ اس کیپ کو پکڑ لیتے ہیں کیونکہ یہ تو میرے پاس ہے اس کو چھوڑو اوکے میں نیچے کی طرف جا رہا ہوں اور مجھے وہاں پر سٹنگ رے دکھ بھی گئی اور ہمارے سٹنگ رے کو پکڑنے کے لیے آپ کو پہلی میڈیم سائز کی مشلی کو پکڑنا پڑے گا گائز میں نے دیکھ لیا اس کو بلکل پتہ نہیں چل رہا لیکن شارک پلیز چھوڑ دے نہیں 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 بھائی صاحب گائز یہ شارک فسے گی اور یہ ہمارے بیٹ کو کھیج کے نیچے کے طرف لے کر جائے گی میں اس کو چھوڑنے نہیں والا ہوں اور اب آپ یہ تو ہمارے بیٹ کو ٹوڑ دے گی او گائز نے ہمارے بیٹ کو بڑا کر دیا پیٹا منٹ تو ہم لوگ سٹنگ رے کو پکڑ سکتے ہیں لیکن اس کے لئے ہیوج ہک تو نہیں چاہیے ہوگا اور اب آپ اس نے تو بہت آگے کی طرف کھینچ دیا ہے ویسے ہاں اس نے کافی زیادہ آگے کی طرف کھینچ لیا مجھے اتنا آگے جانا نہیں تھا اور لائٹ چل رہی ہے تو موگا تو میرے پاس آئے گی نہیں لیکن یہ لائٹ بند ہونے والی اٹھارہ سیکنڈ کے اندر اور اس کے بعد یہ موگا پاگل ہو جائے گی اسٹنگ رے کہاں پر ہے یہی پر ہی تو تھی ہاں گائز یہ سٹنگ رے اور میں نے پکڑ لیا چلو گائز یہ سٹنگ رے بھی ہمارے پاس آ چکی ہے ویسے اس گیم میں اس کا نام جسٹ رے ہے اس کی پیچھے تیل ہے نا اس کی وجہ سے اس کا نام سٹنگ رے پڑا آ رہی ہے دیکھو ہے ہرامہ پر لائٹ بھی بند ہوگی تینک گوڈ سنچے ہم لوگ نے اس کو پکڑ لیا ورنہ لائٹ بند ہو جاتی تو پھر اس کو پکڑنا کافی ڈیفیکل ہو جاتا ہمارے لئے چلو گائز یہ رے بھی ہمارے پاس آ گی آپ دوبارہ سے کیڑے لوگ کے اندر جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ لارچ کے اندر اور کون کون سے فیشت ہم لوگوں نے ابھی تک نہیں پکڑی سٹنگ فن کو پکڑتے ہیں ساتھ میں یہاں پر گوپر یہ گوپر کہاں پر ہوتی ہے یہ سانتو بھی ہم لوگوں نے نہیں پکڑی جوسی ون ملین ڈالر کی یہ تو بہت ایکسپنسیف ہے ہاں چوب یہ بہت ایکسپنسیف ہے جوسی تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ جوسی کو پکڑتے ہیں لیکن ایک منٹ یہ بون فیش بھی میں نے دیکھی نیچے کی طرف سو ہی ہوتی ہے جس کو ہم لوگ سکیلیٹن فیش سمجھ رہے تھے ہم لوگ ان کو ڈسٹرپ کیسے کریں گے میرے خیال سے ان کے سامنے بوم پھارنا پڑے گا یا کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا اس کے بعد یہ سکیلیٹن والے فیش ہم لوگوں کو ملے گی لیکن کیا کرنا پڑے گا بون فیش کو پکڑنے کے لیے دیکھنا پڑے گا ربو بھئی نیچے کی طرف ایک بہت بڑا فیش کون ہے بھائی نیچے کی طرف واقعی ایک بہت بڑا فیش آ چکا ہے ایک من رکو آرے بھاگ گیا یا وہ نیچے کی طرف چلا گیا آرے حرامان بھائی یہ والے فیش کو پکڑنا ہے نیچے کی طرف کیسے جا سکتے وہ سنچین یا یہ نیچے کی طرف سے ایک بہت بڑا فیش آتا ہے اوپر کی طرف اس کو میں نے کافی دفعہ دیکھا ہے چلتے نا ہموں پر کیف کے اندر چلتے میں نے تو یہاں پر لائٹ بل بھی پرچیز نہیں کیا تو نیچے کی طرف جا کے فائدہ کیا ہوگا اوکے گائز ہم لوگنا یہاں پر بون فیش کو پکڑتے ہیں جو کہ سو ہی ہوتی ہے اس کے سامنے میں نے کیا سوچا ہے کہ بوم پھار دوں لیکن یہ لارج ہے نا تو مجھے میڈیم بیٹ تو چاہیے ہوگا تو ٹھیک گائز ہم لوگ یہاں پر سب سے پہلے میڈیم بیٹ پکڑ لیتے ہیں چلو گائز یہ ہمارے پاس اب یہ والا فیش آ چکا ہے اب ہم لوگوں نے یہاں پر کیا کرنا ہے کہ تھوڑا سا اپگریٹس چینج کرنے پڑیں گے مجھے ڈیٹونیٹر چاہیے آرہ لیکن آرہ آمان پہ اس کا کیا کریں گے سنچین ڈیٹونیٹر کا فائدہ یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے مرضی سے بوم کو پھوڑ سکتے ہیں تو یہاں پر ہم لوگوں نے ڈیٹونیٹر کو پرچیز کر لیا اب اس کے بعد یہاں پر لگانا پڑے گا بوم لائٹ بھی لگا لے تو ہمیں اور چلتے ہیں گائز نیچے کی طرف آرہ چلو چلو آرہ باپ رہ باپ بچ لیندر پورا کا پورا مزائی کھڑا کر دیا ہاں سنچین یہ نا بوم ہمارا ویسٹ کر دیا ہے اس نے چلو کوئی بات نہیں گا ہے دوبارہ چلتے ہیں نیچے کی طرف آئے ہوپ کہ اس دفعہ ہم لوگ ڈیپ ڈاؤن جا سکیں گے آرہ ویسے ہموں پر کیف کہاں پر یار کیف تو یہی پر ہی ہے میرے خیال دے سنچین ہم لوگ صحیح جا رہے ہیں اور یہ موگا اتنا ڈھراتی ہے نا بار بار نیچے کی طرف آ کر چلو گائز دیکھتے ہیں یہ کہاں سے آگئی آرہ ہم اب اس نے بوم کو پکڑ لیا آئے صاحب یہ کیا ہے یہ بوم کو کیوں پکڑ لی ہے لیکن ایک منٹ گائز میں نے نیچے کی طرف ایک اور سیکرٹ فش دیکھی ہے بھائی ساری ساری سیکرٹ فشیز نا کیف کی اندر ہیں اور یہ کیا بھائی یہ کہاں سے پھس گئی میرے ساتھ آرہ ہم اب ابھی آپ کو بیٹ کو دوبارہ بڑا کرنا پڑے گا یار چوہ میں کیا سوچ رہا ہوں کہ یہاں بننا ایک لاکہ نیٹ یوز کر کے ان کو سب سے پہلے بھگاؤں یہاں سے آرہ چلو ابھی کے لئے چھوڑے آرہ ہم ابھی چلتے ہیں نیچے کی طرف اوکے آئی ہوپ کہ ایر اس دفعہ میں بچ جاؤں گا دھیان سے جاتا ہوں لیٹس گو لیٹس گو لیٹس گو آجا بھائی تو یہ آجا آرہ ہرامان بھائی ان لوگوں نے تو بہت ٹنکر رکھا ہے سنچین ایک اور اپ گریڈ کرنا پڑے گا جس سے ہم لوگ پانچ بوم ایک ساتھ پھار سکیں تب ہی مزا آئے گا اور تب ہی ان کو میں روک پاؤں گا نہیں تو یہ لوگ بہت ٹنکر رہے ہیں پتہ نہیں یہ والا کیو ہے بھی کہ نہیں مجھے لگ رہا کہ یہی کیو ہے جس کے اندر بون فش مجھے ملے گی تو ٹھیک ہے کہ ہم لوگ ذرا ایک اور اپ گریڈ کو مائنس کر کے جس میں ہم لوگ پانچ بوم مل جائیں لیکن وہ پانچ بوم مالا کون سا یہ ہے تو پانچ بوم پھٹیں گے اب ان کو پتہ چلے گا آرہ لیکن یہاں پہ یہاں پہ صرف ایک بوم ہے سنچین ہم لوگ یہاں پہ دو تین چار پانچ بوم پرچیز کر لیتے ہیں پیسے بھائی میں نے پانچ بوم کو کیوں پرچیز کیا آرہ تو ٹھیک ہے نا ہم لوگ سارے بوم نیچے کی طرف نہیں پھانے گا ہم لوگ کچھ بوم پھٹیں گے اور اس کے بعد وہ والی فش جیسے اوپر جائے گے ہم لوگ اس کو پکڑ لیں گے آرہ اب تو بھائی کوئی بھی مجھے کاٹنے کے لیے آئے گا بوم پھٹے گا تو وہ بھاگ جائے گا آرہ یہ دیکھو ہے راما بھائی یہ کھانے کے لیے آ رہی ہے آج 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 بوم ان کی ایسی کی تیزی تم لوگ کیسے کھاؤ گے یہاں پر تو میں اتنے بوم پھانوں گا کہ میرے بیٹ کو تم لوگ بلکل بھی کھا نہیں سکتے آرہ ایک منٹ بھائی اس نے کھانے کی کوشش کی تو بوم پھٹا اور وہ یہاں سے بھاگ چکی ہے لیکن ایک منٹ یہ کون سی کیپ ہے رکو 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 میں اس کو پکڑ لوں کیا گائز آئیم سوری لیکن یار بھائی یہ کیپ دیکھو اندر کی طرف اتنا مس جگہ پر چھپی ہوئی تھی بلکل پتہ نہیں چل رہا تھا تو میں نے اس کو پکڑ لیا آئی گیز گائز یہ ایک لیجنڈری کیپ ہے اس کو اوپر کی طرف لے کر جاتے ہیں بون فش کو تو ہم لوگ پکڑ ہی لیں گے لیکن رکو ذرا ہم لوگوں نے نیچے کی طرف جا کر لوکیشن دیکھ لیتے ہیں کہ بون فش کی ہے کہاں پر لوکیشن اوکے یہاں سے اور زیادہ مجھے ایکشلی نیچے کی طرف جانا تھا جو کہ میں نیچے کی طرف گیا نہیں اگر میں نیچے کی طرف جانا جاتا تو گائز یہ رہی یہاں پر وہ والی مشلی جس کو ہم لوگوں نے پکڑنا ہے یہ یہاں پر سوری ہے اس کے سامنے بوم پھاروں گا یہ اوپر کی طرف آ جائے گی میں کہتا ہوں بوم یہی پر ابھی پھار دیتے ہیں ابھی کے لئے بوم نہیں پھارتے کیونکہ جیسے یہ اوپر جائے گا اسی وقت اس کو پکڑنا ہے اگر ہم لوگ نے اس کو اسی وقت نہیں پکڑا تو بھائے پھر یہ آگے نکل جائے گی اور چانسز ہیں کہ واپس سے نیچے کی طرف آ جائے گی تو ہمارے سارے کی ساری محنت ضائع ہو جائے گی ارے یہ موگا اٹیک تو نہیں کرے گی ویسے میرے پاس کیپ ہے تو یہ موگا اٹیک کرنی تو نہیں چاہیے اوکے لیٹس سی گائز کہ یہ والا کیپ کیا کرے گا پتہ نہیں اب اس ٹوپی کا چکر کیا ہے اب وہ پہ یہ تھوڑا نیچے کی طرف جائے گا ہاں گائز مجھے نیچے کی طرف ہی تو جانا ہے ہم لوگوں کو ایکسپلور کرنا ہے تو گائز یہ والے ٹوپی پہل لیتے ہیں میرے پاس ابھی بانز بھی ہیں ان کو میں نے پھوٹ دیا لیں گا آج کیلئے صرف اتنا ہی ہم لوگ ابھی ایکسپلور بن چکے ہیں اور اب ہم لوگ ڈیپ اندہ سی جائیں گے اور دیکھتے ہیں نیچے کی طرف سے ہم لوگ کیا دیکھنے کو ملنے والا ہے ملتا ہوں میں تم لوگوں سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے بابائی